موسیقی موسیقی اللہ رب العزت جب انسان پہ احسان فرماتے ہیں تو اللہ اسے نیک لوگوں کے ساتھ علم معرفت کی طرف لے کے آتے ہیں اللہ کی محبتوں کے محبت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں حضرت ملناش علی تھان رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت مجھے وظیفہ دیجئے تو حضرت نے پوچھا کس بات کا اس نے کہا مجھے اللہ سے محبت ہو جائے فرمایا یہ تو سب سے آسان کام ہے اس نے پوچھا حضرت وہ کیسے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس اٹھ بیٹھ جن کو اللہ سے محبت ہے بس تجھے بھی اللہ سے محبت ہو جائے یہ لوگ مقناطیس ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ لوعہ لگتا ہے تو بغیر کسی اس کے وہ بھی مقناطیس بن جاتا ہے ہم زبان سے کوئی بات کہتے ہیں دوسرے کے قان سنتے ہیں اور اللہ والوں کے قلوب میں ایک نور ہوتا ہے جو دل میں جا کے نور کو منور کر دیتا ہے دل کی صفائی کر دیتا ہے تو آپ بچیاں بڑی خوش نصیب ہیں جن کے آج اسباق ختم ہوئے اللہ پاک کا آپ پہ بڑا احسان ہے ایک پاکیزہ محول ایک پاکیزہ لوگ اور ایک سہولت یا میں تھوڑی سی گزارشات پڑھوں گا ذرا اسے غور سے سنیے گا ایک زمانہ تھا جب یہ تعلیم حاصل کرنے والے کوشش کرنے والے جمع کرنے والے اللہ ان کی قبروں کو اٹھو بھر کرے اللہ ان کے درچار بلند کرے جنہوں نے بنا بنایا ہمارا سب ہمیں پہنچا دیا دوسرے لفظوں میں جیسے گندم بھوئی جاتی ہے کاتی جاتی ہے پھر آٹا پیسا جاتا ہے پھر آٹا گوندا جاتا ہے پھر روٹی پکائی جاتی ہے پھر نوالہ لگایا جاتا ہے اور ان لوگوں نے نوالہ ہمارے موں میں ڈال دیا اب اسے اب جب آ دو ان کے علم کی میند اس کے صدقے میں اور آپ ہج تھوڑا بہت جو جانتے ہیں ان لوگوں کی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی مدینہ سے مصر پہنچے بڑے دور ہے مصر تو جب وہاں پہنچے تو وہاں کا جو گورنر تحصید ہے انہیں فاروق رضی اللہ تعالی کا دور حکومت ہے تو گورنر کے پاس پیغام بیجا کہ فلانا شخص میں آیا ہوں مدینہ سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ بھی صحابی تھے تو بالکونی سے انہیں کہا بھی آپ اوپر کیوں نہیں آتے میرے بھائی اتنی صحادت ہے کہ آپ آئے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں صحابی ہیں ملنے آئے ہیں تو آپ نیچے کیوں کھڑے ہیں اوپر آ جائیں تو انہوں نے فرمایا نہیں مجھے آپ سے ملنا ایک چیز درکار ہے تو انہوں نے پچھا ہے وہ کیا ہے فرمایا میں نے ایک حدیث سنی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی تو مجھے پتا چلا یہ حدیث تم نے برائی راست رسول اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور میں تجھ سے برائی راست سننا چاہتا ہوں محدثین کے ہاں کوئی صحابی اگر کسی صحابی سے خود سن لے تو وہ روایت کرتے وقت صحابی کا نام لے گا رسول اللہ علیہ وسلم کا لے گا کہے گا سارے صحابہ عدل ہیں اور ان کی شاگردی رسول اللہ کی شاگردی برائی راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے صحابی کا نام لیں گے تو وہ آئے تو کہا مجھے آپ نے حدیث سنی اور انہوں نے کہا ہاں پھر انہوں کا مجھے سنا دیجئے صحابی نے حدیث سنائی الحمدللہ میں نے حدیث سنی دی تو اپنی سواری کا رخ پھیرا تو انہوں نے آواز دی حضرت اتنے دور سے اتنے دور سے آپ تو مہمان ہیں آپ ٹھہر جب فرمایا نہیں ایک حدیث کی آیا تھا اب واپس آ رہا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ و باقی محدثین ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیا کرتے تھے ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیا کرتے تھے آج ہمارے سامنے انگلیوں سے کتابوں کو یا نٹ کے ذریعے یہ جمع کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زمین لگاہ دی جن کی بھوک پیاس سفر کوائشات سب دین پر قرباہ دی میں ایک دفعہ ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ایک بہت پرانی بات ہے مجھے واقعہ کبھی نہیں بھولتا ایک محدث تھے بہت بڑے محدث تھے تو ان کے ہاں فجر کے بعد درس شروع ہوتا تو اگر ذرا سی لیٹ ہو جائے تو ہویلی تھی جگہ نہیں ملتی باہر بھی جگہ نہیں ملتی تو لوگ بہت جلدی آ جائے کرتے تھے ان کا ایک بہت خاص شغیر تھا تو وہ کبھی دیر نہیں ہوئی اولین لوگوں میں تھا ایک دن اس پیچارے کو کوئی کام تھا تو آیا تو دیکھا حویلی کا دروازہ بنت ہے پریشان ہو گئے آج تو استاد جی کا سبب نہ دے گا تھوڑی دیر سوچا سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ پرنالہ حضرت کے اندر سے نکلتا ہے اس پرنالے میں داخل لوگ کے اندر چلا جاتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اوپر نالے میں داخل گیا اور پاس گیا تو آوازیں سی آئیں تو حضرت نے لوگوں کا یہ کیا ہے جب توڑ کے دیکھا تو وہ نکلا اور اس کی اوپر کی چمری ہدر گئی تھی وہ حضرت کی تو چیخیں نکل گئیں لوگوں نے رونا شکر دیا نے تجھے کیا ہوا اس نے کہا میرا سبق چھوٹ رہا تھا میں اپنے سبق کے لئے آ جائے یہ علم ہمیں ایسے نہیں ملا اس کے بیچھے لوگوں کے خون ہڑیاں گوش بوخ لوگوں کی زندگیاں ان کی خواہشات کے خون آج علم ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے ایک تھا کہ لوگ پھیڑا کرتے تھے لوگ جایا کرتے تھے دوسرے بڑے حاظم ہو جایا کرتے تھے پتہ چلتا وہاں فلانے فن کا آدمی ہے تو زندگیاں لگا دیا کرتے تھے اور آج صورت حال یہ ہے کہ علم ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے علم ہمارے دروازے پہ اور ہم نے اپنے دروازے اور اپنے کان بند کی ہیں دنیا کی ضروریات موبائل خواہشات پھیڑنا پڑانا اور ساری چیزوں کے لیے وقت ہے ہمارے پاس دین کے سیکھنے کا وقت نہیں اللہ ان لوگوں کے درچاہت بلند کرے جو آج بھی رسول اللہ کا جھنڈا لے کے اپنی وقت اپنے تقاضے اپنی ضروریات کو پسے کچھ دھال کے دین کے اشاعت میں لے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں اللہ ان کے درچاہت بلند فرمائے ان کے درچاہت بلند فرمائے آج تو اتنا آسان ہے کہ آپ کو کلک کرنا پڑتا ہے اور آپ کلاس میں آکے دین کے سیکھنے کا ایک زمانہ تھا کہ مدرسوں کے لیے داروں دیوبند میں جو لوگ جایا کرتے تھے فرنٹیر سے بہت زیادہ لوگ پڑھے ہیں میں بہت لوگوں سے مل رہا ہوں جو وہاں پڑے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے میں نے الحمدللہ ان کی زیارت ہوئی ان کے تو وہ کہتے تھے کہ جانا بہت مشکل ہے میرے شیخ حضرت مرانا علیہ خان رحمت اللہ علیہ امیہ والی کہتے تو یہاں سے دولن جو بند گئے تو اس زمانے میں دولن جو بند بند کر دیا گیا تھا تو حضرت پھر جامعہ امینیہ میں مفتی قفیت اللہ رحمت اللہ علیہ کہ یہاں چلے گئے وہاں سے دوڑا حدیث کیا لوگ اپنی ساری خواہشات چھوڑ کے دین کے علم کے لیے جائے آج وہ علم ہمیں آوازیں دیتا ہمارے دروازے ہمارے کان ہمارے دل کھٹ کھٹ آتا ہے آج ہو آج ہو اب تو اتنا آسان ہے کہ تمہیں سفر نہیں کرنا تمہیں گھر باہر نہیں چھوڑنا نوکنیاں نہیں چھوڑنا بچے نہیں چھوڑنا علم تمہیں آوازیں دے رہا ہے تمہارے گھر میں آنکھ اندر آ گیا تمہارے بیٹھ تک آ گیا ہے تمہیں ہر طرح کی سہولت کوئی مجاہدہ نہیں کوئی فیس نہیں گھر میں آکھیں آوازیں دیتا ہے آو مجھے پالو مجھے سیگھ مجھے لے لو میں دنیا کا بھی خزانہ ہوں میں کبر کا بھی نور روشنی ہوں میں میدانِ محشر میں بھی عزت ہوں میں پلسرات کی بھی سواری ہوں میں جنت کے آلہ درجات کا زمانت دینے ہو تو یہ بہت بڑی بہت بڑی سہادت ہے ہم سب کی امی جان اما آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ام المومنین کا بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا کردار ہے امی جان اتنی ذہین تھی الحمدللہ کہ بچہ چھوٹا سا بچہ چھ سال کا آٹھ سال کا پانچ سال کا دیکھ کے بچی یا بچی کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتی تھی یہ ذہین ہے انس کے ماں باپ سے لے لیتی تھی انہوں نے سکھاتی تھی ہمارے اوپر کے محدثین میں جو تابعین میں جو گڑو ہیں وہ سب سے زیادہ امی جان آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سب سے زیادہ کتنی ذہین تھی وہ عورت جس نے رسول اللہ کا گھر کو مدرسہ بنایا یہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہوتا ہے اللہ کے نبی کو فراز نبوت دیئے گئے قرآن جو اترے وہ سنانا ہے اس کی تشریح کرنی ہے جو حدیث اور سنت کا عمل ہے اور لوگوں کے دلوں کو منور کرنا یہ فراز نبوت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی وہ چھوٹے تھے حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور ان کی امی جان جو ہے حضرت محمونہ کی بہن ہے المومنین کی یعنی خالہ بھی بنتی ہیں تو یہ چھوٹے سے تھے تو اپنی خالہ کے پاس آتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے آمال کو دیکھنے کے لیے جب رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئی یہ بچہ رسول اللہ کے چچا کا بیٹا عبداللہ صحابہ جو سینئر صحابہ تھے بڑے صحابہ تھے ان کے دروازے پہ جاتے دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آتے بیٹھ جاتے جب وہ صحابی نگلتا تو ان کو دیکھ کے کہتا آپ آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا یہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا ممائن نہیں میں آپ صحیح سیکھنے آیا ہوں اللہ علماء کے نزدیک مفسرین میں سب سے پہلا نمبر کا سب سے بہت مفسر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی حال تھا ان کی بہن حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج تھی تو ان سے گھر آکے پوٹے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امی جان آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھاندے حضرت اسمہ کے بیٹے ہیں اور سات سال کی عمر میں تھے جب نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بہت ہوئی جب یہ پیدا ہوئے دو ہجری میں تو مسلمانوں نے خوشی منائی تھی رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی کہے یہودیوں نے کہا دیا تھا کہ ہم مسلمانوں پہ جادو کر دیا ان کے بچے نہیں ہوں گے تو جب یہ پیدا ہوئے تو خوشی منائی رسول اللہ علیہ وسلم کا محایش یہودیوں کا جادو ختم ہو گیا انہوں کا جھوٹ ختم ہو گیا تو سات سال کی عمر میں انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت دی اور یہ امی جان آشان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے خصوصی شگر تھے دین سیکھتے تھے سکھانے والے تو بھئی ہم تو یہ سمجھتے ہیں جب بڑے ہوں گے سکھیں گے تو صحابہ تابعین تو بچپن سے سکھایا کرتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایدا ہوئے ان کی ماں جو تھی وہ لونڈی تھی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی ان کا والد غلام تھا ایک صحابی کا تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلی ہیں ساری ملمومنین انہیں اٹھایا کرتی تھی اور یہ شخص امت کا امام بنا دین سیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر سے سیکھا تو بھئی یہ سیکھنے والا کام میرے نبیوں نے سکھایا ہے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں انہوں نے دین سکھایا اللہ نے انہیں برائے راست پہنچایا انہوں نے سکھایا اور کتنے ایسے نبی ہیں جن سے دنیا کے علوم بھی جاری ہوئے جیسے حضرت دعود علیہ السلام سے یہ جو لویا ہے حضرت دریر حضرت انہوں نے یہ کپڑے سینے والا تھا اسی طرح آدم علیہ السلام انہوں نے یہ پیہ جو ہے نا ان کی اجاد ہے اور بھی کافی انبیاء علیہ السلام کی اجادات ہیں لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلم نے ہمیں دنیا کے اصول ضابطے اور آخرت کی ترتیب بھی سکھا دی اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی آپ لوگوں کی کہ آپ کو گھر بیٹھے اتنی بڑی سہولت دیا ہے اللہ ان بچوں پر جنہوں نے یہ کام کو لے کے چل رہی ہیں کوشش کر رہی ہیں اپنے وقت کو قربان کر رہی ہیں اللہ ان کو اس کے اجر دے ان کی دنیا بنائے ان کی آخرت بنائے اور اللہ کرے کہ ہمارے اس کی قدر پیدا ہو علم ہمیں آوازیں دے رہا ہے ہمارے دروازے کھٹ کھٹ آ رہا ہے ہمارے کان کھٹ کھٹ آ رہا ہے ہمارے دل کھٹ کھٹ آ رہا ہے ہمارے پاس آج وقت نہیں ہے آج وقت نہیں ہے کل میدانِ محشر میں ہم پہشان ہوں گے حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت جنتی جنت میں جائیں گے تو سب کچھ ملے گا تو دیکھ کے کہیں گے یا اللہ یہ بلندیوں پر چمکتی ہیں بڑے ستاروں کی طرح یہ کیا ہے کہا جائے گا تو اس سے بلند درجے کے لوگ اس سے بلند درج کہا جائے گا اللہ پاکی کیوں کہا ان کے عمال تجھ سے بہتر ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس حسرت کے کہ کاش و لمحات جو دنیا میں ضائع کیے اگر اللہ کی یاد اللہ کے تعلق اللہ کی معرفت دین کے سیکھنے میں ہوتے تو آج میں بلند لوگوں میں ہوتا آج میں بلند لوگوں میں ہوتا ایک بات دوسری بات سنوئے ایک قائدہ ہے کہ آدمی جب کسی راستے پر چلتا ہے تو اس راستے کا ہو جاتا ہے ایک آدمی جہاد کے لیے چلا راستے میں فوت ہو گیا میدانِ محشر میں شہید ہوگا اللہ وہ شہید دیو گا دیکھیں شہدہ کے ساتھ ہوا تو شہیدوں کے راستے پر چلا ایک آدمی علم حاصل کرنے لیے نکلا اور وفات پا جا تو کل میدانِ محشر میں عالی ہوگا ایک آدمی حج کے لیے نکلا اور وہ راستے میں فوت ہوگا میدانِ محشر میں وہ حاجیوں کے ساتھ ہوگا یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے گھر بیٹھے ان لوگوں سے جوڑ دیا اور دین کی نصفت میں دیکھیں جی پاکیزہ لوگ ہیں پاکیزہ محول ہے بچوں کو باہر نہیں جانا پڑتا کوئی بدنظریہ نہیں ہوتی کوئی خرچہ نہیں ہوتا اور کوئی دکت نہیں ماں باپ کے سامنے ہوتی ہیں اور سب کچھ سیکھا اور سکھایا اور کتنے علوم جو کچھ ادھر سیکھو کچھ ادھر سیکھو ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں الحمدللہ الحمدللہ اتنی اچھی ترتیب سے ہفتے کی کلاسوں کے اعتبار سے اللہ ان لوگوں کو عجر دے جنہوں نے یہ مطلب کیا ہے اللہ ان کے جہاد بناند فرمائے گھر بیٹھے بیٹھے آپ یقین مانیں کہ یہ جب سے یہ کام چل رہا ہے تو میری بھی تو اس پر ترتیب ہے تو میں تو اپنی آپ کو خادم اور نوکر اور طلب علم سے بتا ہوں اللہ کڑے کے طلب علم میں ہوں اور طلب علموں کے ساتھ اٹھایا جاؤں یہ میری سہادت ہے میری سہادت ہے کچھ سال پہلے میں مسجد نبی میں تجوید کے لیے علی بات آ کے قیدل کے لیے ایک مہینہ بیٹھا میں نے انہوں نہیں کہا کہ میں ساٹھ سال سے اوپر کہوں پگڑی پہن گئے میں نے دور حدیث بھی کہا میں نے کہا میں طلب علموں مجھے کچھ نہیں کہا میں چاہتا تھا میں میدانِ محشر میں طلب علموں کے ساتھ اٹھایا جاؤں میری سہادت ہوگی تو وہی بات یہ ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا حسان ہے کہ آپ کو یہ طلب علموں میں شامی ہو گئے ہیں اللہ آپ کو استقامت دے اور یہ کام آپ کو آگے لے کے چلنے والے آپ کتنی بچیاں ایسی ہیں میں نے خود دیکھی ہیں جو شروع میں آئی تو انہیں علی بات آ بھی نہیں آتا تھا نا انہیں کچھ نہیں آتا تھا آج وہ بچیاں اس قابل ہیں کہ وہ کلاسیں پڑھا سکتی ہیں اس دو سال میں اتنا اللہ نے کام لیا اتنا کام کوئی انسٹیوٹ نہیں ہے کوئی بیلڈنگز نہیں ہے کوئی فنڈ نہیں ہے کوئی اتنے ڈھیل لوگ نہیں ہے اپنے دنیا کے کام کاج کرتے اس کام کو لے کے چل رہے ہیں انہوں امت کا غم لے کے جا رہے ہیں جو رسول اللہ کا غم تھا کتنی بڑی سہادت ہے کتنی مجھے اتنی خوشیاں ہوتی ہیں پھر یا علیہ کو بعض بچیاں سناتی ہیں اس کا واسطہ پڑھتا ہے تو مجھے اتنا خوشی ہوتی ہے کل انہیں علی بات آنی آتا تھا آج ہی آیتیں کس خوبصورتی سے پڑھتی ہیں دین کے مسائل کا کتنا بڑا الحمدللہ آپ یقین مانیں بڑی بڑی دیندار ستر سال عمر ہو جاتی ہے غسل کا طریقہ نہیں آتا ایام کی ترتیب نہیں پتا ہوتی کتنی بڑی سہولت ہے آپ کو قرآن وجید کا ترجمہ اور تفسیر سکھائے جاتا ہے رسول اللہ کے اسواء حسنہ سکھائے جاتے ہیں دین کے عقایت سکھائے جاتے ہیں عقایت کے بغیر تو ہوتا ہی کچھ نہیں عامال کا طریقہ اور صلیقہ اور ترتیب سکھائی جاتی ہے اور یہ سنت ہے صحابہ کی حضرت سمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی ڈالو پانی ڈالا گیا لوٹے میں آپ نے وضو کیا وضو مکمل کر کے فرمایا مجھے وضو کی حاجت نہیں تھی میں تمہیں سکھانا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ کیسے وضو کرتی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اداک گئے تو آپ نے فرمایا لوگوں مجھے دیکھو دو نماز پڑھی اور فرمایا حادث صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے نبی کی نماز یہ سیکھنا اور سیکھانا میرے نبی کی امت میرے نبی کی سنت میرے نبی کے صحابہ کی سنت صلف صالحین کا طریقہ ہے طریقہ ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں بہت خوش نصیب ہیں اللہ کرے کہ اس پہ قائم رہیں دین سیکھنے کے لیے ہوتا ہے عمل کے لیے ہوتا ہے حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ آتا ہے علم جب آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے علم تو عمل کے لیے ہے کہ سیکھنے کا طریقہ صلی کا آج ہے تو جب عمل نہیں آتا تو علم باپس لو جاتا ہے وہ مطالعہ رہا جاتا ہے علم نہیں ہوتا ہے علم تو حقیقت کا نام معرفت کا نام ہے تو ایک بات تو یہ بڑی ضروری سمجھ لیں کہ علم سیکھنے کا مقصد اللہ کو پانا اور عامال کرنے کی ترویج کو سیکھنا ہے دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو چیز ہے ایک وہ یہ ہے کہ دل بھی پاک ہو دل بھی پاک ہو تو بھی ہم نے اپنی ہر چیز زہری طور پر عراسہ کر لی اپنا باطن عراسہ نہ کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے مکمل نہیں ہوں گے کوئی مکان باہر سے بڑا خوبصورت ہو ہر چیز اندر جاؤ تو جالے لگے سامپ اور بچھ اور غٹر ہو رہے ہیں تو یہ حال نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا اللہ میرا باطن میرے زہر سے بھی زیادہ پر نور کرتے زیادہ پر نور کرتے تو بھئی علماء جو بند میں نیچے صفائی کرنے والے سے لے کے صدر مدرس تک ہر شخص صحاب نسبت تھا ولی اللہ تھا صحاب منصر تھا اس کا باطن روشن تھا جب شیخ الحدیث یہ کہتا قانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے رسول اللہ کی تعلیمات حدیث بیان کرتا اور اس کے روح سے اس کے دل سے رسول اللہ کی نور کی بڑکت نگلتی اور طالب علموں کو دلوں کو منور کرتی وہ طالب علم ولی اللہ بن جائے کرتے تو بھئی اس کے ساتھ اپنی ترتیب کو دیکھیں نیک لوگوں سے تعلق بنائیں یہ تعلق بڑا کام آئے گا مہدانی محشن ابن جوزی صحمت اللہ علیہ ممبر پہ بیٹھے تھے تو بڑی زندگی گزر گئی تھے اس پہ تو ایک دن فرماتے ہیں لوگو آپ نیک لوگو میں جو ایک وقت گزر گیا آپ کی خدمت میں دین کے سننے سنانے میں سکھانے میں تو اللہ کرے کہ ہم سب کی بخشش ہو جائے میدانی محشر میں ذلت سے بچ جائیں جنت میں خوشی خوشی جائیں تو آپ لوگ جب جنت میں جانا تو جنت میں نا جا کے لوگوں کو تلاش کریں گے نا تو حدیث جا کے لوگ جنت میں دیکھیں گے کون کون نہیں ہے تو اللہ سے پوچھیں گے تو سب کو دیکھنا مجھے بھی ڈھوڑنا کہ میں بھی جنت میں ہوں اور اگر دیکھنا کہ میں نہیں تو اللہ سے پوچھنا اللہ وہ ہمیں دین سکھاتا تھا ہمیں نظر نہیں آتا کہاں ہے اللہ وہ اور اگر میں جہنم میں چلا جاؤ تو میری سفارش کر اتنا کہا روئے اور غش کھا ہے یہ نیک لوگوں کا تعلق بہت بڑا تعلق دنیا کے تعلق قبر سے باہر ہیں خامد میان بیوی کا تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے خور جہداد بک جاتی ہے کچھ نہیں رہتا اس کی کسی ڈگڑی کی ویلیو نہیں رہتی اس کے کپڑیں اس کے نہیں رہتے کچھ نہیں رہتا لیکن یہ اللہ کا تعلق نہیں ٹوٹے گا میدان امیشن میں آواز آئے گی ابھی کچھ بھی شروع نہیں آئے ایک آواز آئے گی وہ لوگ کہاں ہیں جن کا تعلق اللہ کے لیے تھا تو اتنا بڑا مجمعہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک بہت بڑا مجمعہ ہے تو مجمعہ کے اعتبار سے تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے ہمیں کہا جائے گا تو لوگ جنت میں چلو باقیوں کا بھی حساب ہوگا یہ بہت بڑا تعلق ہے بہت بڑا تعلق ہے بہت بڑا تعلق ہے کتنے ایسے لوگ جب جہنم کی طرف بیڑیاں پہنے ہوئے ہتکڑیاں لگتے ہوئے جا رہے ہوں گے تو جن کے ساتھ دنیا میں دینی تعلق ترتیب تھی جب وہ انہوں کو دیکھیں گے تو فرشت سے کہیں گے روک جاؤ اسے نہ لے کے جاؤ وہ کہیں گے اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کے فریاد کریں گے اللہ فرمائیں گے لوگ اپنے ساتھ میں بھی لے جاؤ ہم گناہگار سے ہی دنیا دار سے ہی کمزور سے ہی جائل سے ہی لیکن ہمارا یہ اللہ کے لیے تعلق انشاءاللہ میرا اللہ گواہ ہے میرا اللہ گواہ ہے میرا اللہ گواہ ہے میں اپنے لیے صحادت سمجھت ہوں اور میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری زندگی سنتالی اٹھالیس سال ہوگی ذکر کرتے ایک راتیں ترتیب میں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو بچیاں کل میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور میں یہ مردوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار میری زندگی گزر گئی الحمدللہ ایک جماعت میں دیکھ رہا ہوں تیار ہو گئی یہ انشاءاللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے اللہ آپ لوگوں کی مینٹوں کو قبول کرے اور اگلی گزارش ہے کہ اپنے بچوں اپنے گھر کے محول کی فکر کرو کتنے لوگ ایسے ہیں تحجت گزار ہے بچے نماز بھی پڑھتے خود دستہ سفارے پڑھتے ہیں بچے نے قرآن جید دیکھا انہیں سال کو کر گیا بچے سکول کالج کا ناغہ کریں تو آفت آ جاتی ہے بچے نے نماز بھی پڑھی بچے کی زندگی پڑھتے ہیں تو خدارہ خدارہ صرف اپنی فکر نہ کریں اپنے ساتھ اپنے گھر کی فکر اپنے محول کی فکر اپنی اولاد کی فکر کریں اپنے اولاد کی فکر کریں دعائیں مانگا کریں اللہ ان کی دنیا اچھی بنا ان کی آخرت بھی اچھی بنا اللہ میدانِ معیشر کے جب کافلے جنت کی طرف جائیں تو ایسا نہ ہو کہ میری اولاد میں سے کوئی ہم سے چھوٹ جائے اللہ اس دن بھی ہمیں ساتھ رکھ جنت میں جانے والوں میں اللہ ہماری سب کے رحم فرمائے اور اللہ ان بچیوں کی جنہوں نے کوشش کی سکھایا اور جنہوں نے سیکھا اللہ ان کے درجاز بلانت فرمائے اور سیکھنے سکھانے کو بند نہیں کر دینا دیکھیں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے نا جب فارغ ہوتا ہے نا تو پریکٹس کرتا ہے پریکٹس نہ کرے تو ڈاکٹر نہیں ہوتا پھر اس کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے تو اب آپ نے سیکھا ہے میں جب دورہ حدیث میں تھا تو علماء خواہ کرتے تھے استاد کہ دورہ حدیث سے علم نہیں آ جاتا علم کا دروازہ کھلتا ہے کہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کیا ہوتی ہے حدیث کی ترطیب کیا ہوتی ہے تو آپ کو قرآن و جید کے بارے میں آپ کو آمال کے بارے میں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اب آپ کے لئے علم کا دروازہ کھلا ہے یہ غلط چاہمی نہ رکھنا کہ اب میں عالم ہو گیا تو بھی اللہ کڑے کہ ہم یہ عمل کرتے کرتے دنیا سے جائیں عمال کا خاتم جو ہے دار و مدار خاتمے پہ ہے خاتمے پہ ہے ایک بات دوسری بات خصوصا وہ یہ کہ جو بھی پڑھانے والے حضرات ہیں یا پڑھنے والے آگے کام کرنے والے اپنی نیت کو خالص کریں ہر نبی آواز لگاتا ہے میرا عجر میں اللہ کبھی لوگوں سے پیسے کی امید شورت کی امید عزت کی امید کچھ نہ رکھیں کچھ نہ رکھیں ہم نے اللہ کے لئے کیا تو اللہ ہی ہمیں دے گا اگر جو دنیا میں لوگوں کے لئے کرے گا میدان محشر میں خالی اور رسوہ ہو جائیں گا سب سے پہلے جہنم اور روڈ ڈالے جائیں گے جنہوں نے نیک عمال اللہ کے لئے نہیں کی مخلوق کی شورت کے لئے کی اللہ ہمیں اس نقصان سے بچائے اس نقصان سے بچائے تو بھئی اللہ کے لئے کرنا ہے اللہ آپ کی یہ محنت قبول فرمائے ما شاء اللہ اس کے ساتھ گرافٹنگ اور دوسرا بھی ہے تو یہ اس دور میں کچھ ضروریات بن گئی ہے ایسی کہ جس کے سیکھنے سے آپ اپنے لئے اچھی راہیں تیعین کر سکتے ہیں اللہ اس بچی کو مرمان کو عجر دے اور اس کے ساتھ پورا ایک گروپ ہے اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے ما شاء اللہ کتنی کلاسیں ہو گئی ہیں تجوید کی اور ترتیب کی اب مسجد مہدینہ یونیورسٹی کے ساتھ ہفرس کی بھی ترتیب کتنی ہو گئی ہے مکہ یونیورسٹی سے تجوید کی بھی تل رہی ہے اور سیکھنا سکھانا تفسیر ترجمہ مسائل الحمدللہ ذکر کی یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہم جیسے نکموں کو اللہ نے کام پہ لگاتے ہیں اللہ قبول کر لے ہم کر تو نہیں سکتے نہ کرنا آتے ہم تو نکل کر لے ہیں اپنے بڑوں کی انشاءاللہ اس بڑوں کی نکل میں اللہ نے عزت رکھی ہے اللہ نے برکت رکھی ہے انشاءاللہ وہ برکتیں ہمیں نصیب ہوگی تو میری گزارش ہے کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور دنیا میں سب سے زیادہ اسے اہمیت دیتے ہوئے کہ یہ میرے دنیانی آخرت کا بھی ایک بہت بڑا احساسہ ہے اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے اور جب بھی شروع کریں اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرے لیے کرنا ہوں اور جب ختم کریں تو بارگاہ الہی میں اللہ اسے قبول کر لے قبول کر لے ہم سے حق نہیں آدھا ہو سکتا تو کوشش کریں کہ میں گرافٹنگ کی بات کر رہا تھا تو ہمارے جو بچے بچیوں کی سکول، کالجز، یونیورسٹریز بہت زیادہ ہے اچھی اچھی دیندار بچیاں خراب ہو جاتی ہیں تو آپ کو گھر بیٹھیں یہ بھی ایک سہولت ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ کچھ اور چیزیں بھی وقت کے ساتھ ارجسمنٹ ہو جائیں گی سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے تو اللہ پاک دوسری میری ایک دعا بھی آپ لوگوں کی اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی یہ دعا کریں کہ اللہ عورت ہوتے کہ ناتے سے گھر کی ذمہ داری ہے اللہ مجھے معاشی نوکریاں کرنے کسی بھی ٹیپ اس سے اللہ بچا میری بچیوں کو بھی بچا میری اولادوں میں بچا میری بچی بھی کسی دفتر میں غیر محروم کے ساتھ کوئی بھی کسی جگہ کسی کے گھر میں یہ جو ہمارے گھروں میں بچیاں کام کرتی ہیں لوگوں کی ڈیٹیاں ہیں بہنیاں بیوی ہیں مائیں ہیں تو اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں میں معاشی معاشی طور پر اللہ یہ دن کبھی بھی نہ دکھا کہ ہمیں گھر سے کبھی کام کا آج کے لیے جانا پڑے آپ یقین مانیں میرا دنیا میں سارے میں رابطہ ہے بڑا تکلیف ہوتی ہے بعض بچیوں کی نا پھر صبح جاتی ہیں شام آتی ہیں پھر خامت کے نکھڑے پھر بچوں کے تقاضے پھر بچوں کے پرابلمز تو بچاری مشین کی طرح مشین بھی نہیں بلکہ درنگی کی طرح استعمال ہوتی ہے تو بھئی کوشش کریں اللہ تو ہمارے لئے آسانی اللہ سے آسان عزت اور برکت والا رزن اللہ میرے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمیں میری طرف سے آپ سب کو بڑی مبارک بات بہت مبارک بات ہے جن بچوں نے یہ سکھایا ہے خصوصاً بڑی محنت کی ہے اللہ ان کی یہ محنت لگن قبول فرمائے اور دنیا کے ساتھ ان کی آخرت کا خزانہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آج ہمارا ایک تعلق ہے جب جنت الفردوس میں ملیں تو ہم یاد کریں کہ دنیا میں ہم فون پہ بات کرتے تھے آج ایک دوسرے کو دیکھ کے بات کریں اللہ ہمیں وہ دن نصیب کروائے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ میدان مزید ہے ایک جنت میں اس میں جمعہ کا دن ہوگا تو تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے نبی آگے ہوگا امت ان کی پیچھے ہوں گے سارے لوگ تو اللہ کی تجلیاں ہوتریں گے اللہ کی تجلیاں ہوتریں گے تو اللہ کھڑے کہ اُس دن ہم اپنے نبی کے ساتھ اللہ کے نور کو دیکھنے والے بنتا ہے اللہ کے نور کو دیکھنے والے اللہ کی رضا کو پانے والے بانتا ہے اور اللہ ہمیں دنیا کی آزمائشوں بیماریوں فتن اور ظلم سے بچائے چلے چھوٹی سی دواکن الحمدللہ الحمدللہ والعاقمت المتقیم والصلاة والسلام والرسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم من نبی وآلہ وآلہ امہات المومنین والذبریت اللہ صلی علیہ وآلہ وآلہ اللہ صلی علیہ وآلہ محمد من نبی وآلہ اے اللہ ان بچیوں نے بڑی محنت کی جنہوں نے سکھایا اور جنہوں نے سیکھا اپنے گھر کی اپنی ذات کی نید کی کتنی مسروفیات چھوڑیں خوائچات چھوڑیں کوشش کی محنت کی اپنے تقاظے چھوڑے اللہ یہ قبول کر لے حق تو نہیں ادا ہو سکتا نہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ ہم نے ماں کو دیکھا ہے جب بچہ آتا ہے ماں کے پاس تو ماں تو ایک دفعہ ست پکڑ کے بیٹھتی ہے میں نے اس کو کام کرنے کا کہا تھا اس نے سیائی اپنے اس پہ بھی گرا دی کاغذوں پہ بھی گرا دی کپڑوں پہ لگا دی ہاتھ پہ لکے ہاتھ موہ پہ موہ بھی کالا کیا ہاتھ بھی کالے سیائی سے کپڑے بھی کالے کتاب بھی کافیاں بھی کالی کر کے اماں یہ کتنا اچھا ہو گیا کام دیکھو نا فوٹ میں بن گئی ہے تو ماں بچے کی طرف دیکھ ایک دفعہ کہتی اچھا کہتی ہے لیکن ماں ہے اسے کہتی ہے میرے بچے نے کتنا اچھا کہا اسے نولاتی ہے دولاتی ہے کپڑے پہ لاتی اسے خوشبو لگاتی ہے پھر اسے چونتی اور چاٹتی ہے وہ ماں کو محبت دیتے ہم نے بھی اپنے ہاتھ بھی کندے کی ہیں موہ بھی کندے کی ہیں کپڑے بھی کندے کی ہیں بچے کے تو موہ ہاتھ گندے تھے ہمارا تو اندر بھی گندہ ہے اللہ تو ماں کی طرح محبت کرنے والا ہے بس ہمیں اندر پاک سے باہر سے پاک صاف کر دے اللہ ہماری غلاستیں ہم سے دور کر دیں ہماری خامیوں کو خوپیوں میں بدلتے ہماری برائیوں کو اچھائیوں میں بدلتے ہماری نفرتوں کو محبت میں بدلتے ہمارے غموں کو خوشی اور راحتوں میں بدلتے ہماری بیماریوں کو شفاہ میں بدلتے اللہ ہمیں اولاد کی ذلت اور اسوائی اولاد کی بدرامی اولاد کے بڑے دن اولاد کی بڑی خبروں سے بچانا اللہ اللہ انہیں دنیا اور آخرت کا ہمارا ساتھی بنانا دنیا اور آخرت کا ساتھی بنانا جنت کا ساتھی بنانا ہمیں توفیق دیں ہم ان کی اچھی تربیت کریں انہیں رسول اللہ کے چمن کا پھول بنا دیں کہ میدانِ محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب زیارت ہو تو آپ خوش ہو کہ تم نے اپنی اولاد کو میرا غلاب بنایا ہمارے بچوں کے حلیے ایسے انہیں دے کے سنت زندہ ہو جائے وہ میرے نبی کی ختمِ نبوت کے پیرے دار چوکی دار اور نبی کا جھنڈا بلند کرنے والے ہو وہ رواجوں کو توڑ کے سنتِ زندہ کرنے والے ہو اللہ یہ غموں سے بیماریوں سے فتنوں سے جگڑوں سے خصوصاً یہ جہدادوں کے جگڑوں فتنوں سے قبضوں سے ظلم سے بچا ہو اللہ ہمیں ظالم بننے اور مظلوم بننے سے بچا ہو ہمارے ماں باپ پہ رہن فرما ہم سے ان کا حق ادا کرو اللہ ہمارے بہن و بھائیں ان کی اولادوں پہ رہن فرما اللہ رضی رحمت اللہ علیہم شیخ عظام کے درجہ جن جن سے ہم نے دین سکھا دنیا کے علم سکھے اللہ ان سب کو عجر دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جنہوں نے دین کے جو جو جس شعبے میں دین میں کام کیا اللہ ان کی قبروں کو منور کرنے درجہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعاوں میں خیر مانگا وہ خیر عطا فرما جن شر سے پناہ مانگی ہمیں پناہ دے دے اللہ اس بابرکت مجلس کی بڑکت سے امت کی حالات بدلے اللہ ڈاکٹر آفیہ جیسی بچیاں لاکھوں لوگ جیلوں میں دین کے نام لاکھوں لوگ مہاجرین اللہ ان کی مدد کر اللہ مساجد مدار تبلیغ خانگاہ نیک لوگ برخلق والے سب کی حال پہ رحم فرما مجاہدین کی مدد فرما خصوصاً تالبان پہ رحم فرما ان کی مدد فرما اللہ حرمین شریفین کو عاشقوں کے لیے کھول دے مکہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اللہ ہم تیری نبی سے بڑے دور ہیں ہمارا سلام ہمارے نبی کو پہنچا دے ہمارا سلام ہمارے نبی کو پہنچا دے اللہ یہ پیغام بھی پہنچا دے کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام آپ کو یاد کر رہے ہیں آنے کا جی چاہتا ہے دروازے بند ہیں اللہ رسلے کھول دے اللہ ہمارے بطن عزیز پر رحم فرما ہم سب کی ہر طرح کی مشکلات پریشانیاں دور فرما استقامت خاتمہ ایمان پہ فرما اللہ موت کا دن تو خوشیوں کا سب سے بڑا دن ہو لاکھوں عیدوں والی خوشیاں ہوں تیری رضا تیری نبی کی زیارت و معیت نصیب ہو جائے اللہ جو ٹوٹے فوٹے عمال کی ہیں ان کی غلطیاں معاف کر کے بارگاہ علاہ میں قبول کر وہ جو گناہ ہو چکے ہیں معاف کر دیں میدانِ محشن میں رسوائی سے بچانا اللہ تیرے نبی کے سلام درود و سلام تیرے نبی کے اہلِ بیت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں بڑکتیں اور لوگوں پہ جو دین کا یہ پیغام لے کے اپنی زندگیاں لگائی ہیں ان سب کو عجر عظیمت اللہ ہمارے گھروں میں بڑکتیں محبتیں رحمتیں اتا فرما اے اللہ جو لوگ بہت پریشان ہیں مالی پریشان ہیں بچی بچوں کی شادیاں مسائل جھگڑوں میں ہیں اللہ جن کے ماباپ فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی قبروں کا منابت فرما جو زندہ ہے ان کا خاتمہ ایمان اللہ اللہ خصوصاً توڑتے ہیں بچی روان اور باقی جن بچیوں نے یہ محنت کی اللہ انہیں عجر دے اور سیکھنے والوں کو بھی عجر دے اس کام کو لے کے چلنے والوں میں شامل کر اللہ ہماری دعائیں قبول فرما مانگنے سے جو رہ گیا اب ان مانگی اتا فرما ہمیں رونا نہیں آتا اب ان روئے اتا فرما اللہ تو ہمارے ہر کام کو جانتا ہے خیر پیدا کرتے شرط بچالے اللہ کسی کا موتاج کسی کا مخروض کسی پہ بھروسہ نہ ہو ایک بی بی ہے ان کے خامد کفی عرصے سے جیل میں ہے کسی نے کیس تھا بھی ہے اسی طرح ان کو چھوڑ لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیات دور کرتے ہیں سب پہ دہن وافوزو امری لاللہ وافوزو امری لاللہ وافوزو امری لاللہ ان اللہ بسیرم بلکا صلی اللہ تعالیٰ محمد 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 محمد